موسیقی السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی برورک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرشن کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں آئیے چلتے ہیں اپنے بکی حیثے کی طرف ستار بھائی نے میرے بارے میں اسے بتا دیا تھا اس آدمی کا نام معلوم نہیں کیا تھا ستار بھائی نے آجی صاحب کے ایک رکس کا مجھ سے تعرف کروایا آجی صاحب نے کام چھوڑ دیا اور ہمیں دکان کے اوپر والے چوبارے میں لے گئے ستار نے میرے آنے کا مقصد انہیں بیان کر دیا تھا آجی بھائی کہنے لگے شیف سینہ کے جن ہندووں نے غفار احمد کے مکان پر حملہ کیا تھا اور اس کی بیٹی یاسمین بانو کی بے حرمتی کی تھی ان میں سے ایک ہندو گنڈا بھاسکر راؤ تھا ایک اور تھا جس کا نام مجھے معلوم نہیں اور تیسرا پارٹ کر تھا ان تینوں نے یاسمین بانو کے کپڑے پھاڑے تھے اور اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اسے اب باپ کے سامنے بے عبرو کیا تھا مہدی خان کو جس نے بے عبرو کرنے کے بعد قتل کیا تھا اس کا نام کالیا تھا ان چاروں کو تو مجھے معلوم ہے باقیوں کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم میں نے پوچھا حاجی صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ چاروں کہاں رہتے ہیں حاجی صاحب سوچنے لگے پھر کہا ہیں تو وہ مراتھے مگر صورت میں رہتے ہیں اب پتہ نہیں باہر نہ چلے گئے ہوں اس کا پتہ کر کے ہی میں بتا سکوں گا آپ ایسا کروں کے پرسوں میں دکان پر آ جانا میں ان چاروں گنڈوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رکھوں گا میں اور ستار بھائی واپس آگے ستار بھائی کو میں نے مسلم لیک کے دفتر والے بزار کی نکڑ پر چھوڑ دیا اور شیف سینہ کے آفت میں میں کچھ چلا آیا والا جی اور منوی سفانی احمد آباد گئے ہوئے تھے یہ اوپر والے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور سوشن لگا چاروں ہندو گنڈے اور مسلمان کے قاتل کو کیسے ٹھکانے لگاؤں اسلہ مجھے سیف سینہ کے اسلہ ڈیپو سے من سکتا تھا سب سے پہلے مجھے تو یہ معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے قاتل اور بے گناہ ماسوں بچیوں کے ازتابرو لوٹنے والے گنڈے کن کن جگہوں پر ہیں اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر سکتا تھا کہ مجھے ان کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے دوپیر تک میں آفیس کے اوپر والے کمرے میں ہی لیٹا رہا دوپیر کا کھانا میں نے وزار کے ایک ہورٹل میں کھایا اور چار پانچ بج رہے تھے کہ آفیس سیکٹری کے بال تھاکرے کے سیکٹری کا فون آیا کہ دھرمچند کہاں ہے آفیس سیکٹری نے مجھے اوپر سے بلا لیا میں نے فون پر بات کی تو آفیس سیکٹری نے مجھے کہا دھرمچند سینہ پتی جی نے تمہیں اسی وقت بلایا ہے میں حیران ہوا کہ بال تھاکرے ممبئی سے صورت کیسے آ گیا اور اچلا کے ایک خاص اور اہم میٹنگ کے سلسلے میں تھاکرے جی کو آنا پڑا ہے اور وہ اس وقت باڈی کے علاقے میں دیوی دتا کے بنگلے پر ٹھہرا ہوا ہے ایک آدمی مجھے دیوی دتا کے بنگلے پر لے گیا یہاں بھی سخت پہرا تھا میری تلاشی لی گئی وہ لوگوں میری صورت سے شناسا تھے پھر بھی انہوں نے میری پوری طرح تلاشی لی ایک باڈی گارڈ خود مجھے بال تھاکرے کمرے میں لے گیا بال تھاکرے ماتھے پر شیف دیوتا کا سرک ترک لگائے دافران کے سلکی کرتے پجاب میں ملبوس کندھوں پر دافرانی رنگ کی ریشمی طرح دردالے اسی آن بان میں سو سو پر بیٹھا تھا تپاہی پر اس کا چاندی کا سیگرٹ کیس اور لائٹر پڑا تھا ایک سیگرٹ اس کی اونگلیوں میں سلگ رہا تھا میں نے اندر آنے کے بعد ہاتھ باندھ کر بادل خواستہ تھوڑا سا چھک کر اسے پرنام کیا اس نے اونگلی کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کی اجازت دی میں سامنے والے سو سے کہ کونے میں در آگے کوہ کر بیٹھ کیا اس نے ایک دو سیکنڈ خاموشی سے اپنی مقناطی سی آنکھوں سے میری طرف گھوننے کے بعد کہا مارا جی اور ویسوانی کب گئے تھے احمد آباد میں نے کہا کل گئے تھے ماراج ہلکی سی ہوں کہہ کر بالٹھاکرہ اتمنان سے سیگرٹ پینے لگا یہ آدمی اس قدر پر اسرار تھا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر آدمی بالکل اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے اور وہ کیا سوچ رہا ہے پھر دیر خاموشی سے سیگرٹ پینے کے بعد بالٹھاکرہ نے میری طرف دیکھا اور سیگرٹ کی راک پلور کے ایشٹرے میں آرستر سے جھاڑتے ہوئے بولا دھرمچند میں نے تمہارے بارے میں پوری معلومات حاصل کی ہیں وہ چھپ ہو گیا پھر دل کی دھڑکر نے تیز ہو گئی میں سمجھ گیا کہ میرا بیت کھل گیا ہے اب مجھے جو کچھ کرنا ہی سی آن میں کرنا ہے اور میں فیصلہ کر چکا تھا کہ کمت کا بالٹھاکرہ کی گردن تو ضرور توڑ ڈالوں گا میں سوچ رہا تھا کہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ اصلی دھرمچند میں نہیں ہوں میں مسلمان ہوں اور دھرمچند کا ہمشکل ہونے کی وجہ سے اس کا روپ دھار کر انڈیا میں جاسوسی کرنے آیا ہوں میں نے اپنے چہرے سے دل کی پریشانی کو بلکل ظاہر نہ ہونے دیا بلکہ اندر سے میں ہل گیا تھا بارٹھاکری کی عادت میں نے نوٹ کی تھی کہ ویسے بھی وہ کم گفتار اور خاموش تا بھی تھا لیکن جب اسے کوئی خاص موضوع پر بات کرنی ہوتی تھی وہ ٹہر ٹہر کر سوچ سوچ کر بولتا تھا دو چار سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد اس سیگرڈ کا ہلکا سا کش لگایا اور بولا تمہارا سارو ریکارڈ میں نے چیک کیا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم بھروسے کے آدمی ہو تلی جان میں جانا گئی میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا مقصد بج گیا تھا اور دل میں کہا کہ بارٹھاکرے تجھے بھی خدا کا شکر ادا کرنے کے ضرورت ہے وانا آج تیری موت یقینی تھی بارٹھاکرے کہہ رہا تھا شف سینہ کی پنجاب شاخ میں اس وقت تم سے زیادہ دلیر اور تجربے کار اور کوئی آدمی مجھے دکھائی نہیں دیتا میں نے آج جی سے کہا سینہ پتی جی یہ آپ کی کرپا ہی ہے وہ بولا نہیں ایسی بات نہیں ہے تمہارے ریکارڈ بتاتا ہے کہ تم نے ہمارے آدمی کو کس اکل مندی اور سوچی سمجھی اندر سکیم کے ساتھ دوہر پولیسی کیس سے فرار کروانے کا آپریشن تیار کیا تھا یہ تو برکاش کھنہ کی بیوکوفی سے معاملہ اُلٹ پڑ گیا وہ نہایت اہمک شخص تھا میں نے اسے سفانس خانے سے نکلوا کر دلی آفیس میں لگا دیا ہے اتنے میں ایک نوکر ٹریلے کر آ گیا جس میں بیر کی بوتل اور بلور کا گلاس رکھا ہوا تھا نوکر بیر گلاس میں ڈالنے لگا تو بالٹھاکرے نے اُولی کے اشارے سے اس سے وہاں سے چلے جانے کو کہا تو نوکر چلا گیا تو میں نے آگے بڑھ کر کہا سینہ پتی جی میں بیر کا گلاس بنا دوں بالٹھاکرے نے اس بات میں آہستہ سے سر ہلا دیا میں نے بڑے احتمام کے ساتھ بیر گلاس میں ڈالی ریپلیٹ میں سے برف کی ڈالیاں چمچ کے ساتھ اٹھا کر گلاس میں ڈالی اور ٹیشیو پیپر سے گلاس ساف کر کے ٹریلے میں رکھ دیا اور واپس سوفے پر آ کر بیٹھ گیا بالٹھاکرے نے گلاس اٹھایا بیر کے دو گھونٹ پیئے گلاس ٹریلے میں رکھا ٹیشیو پیپر سے اپنے ہونٹ ساف کیے ایسٹریلے میں سلکتا ہوا سگر اٹھا کر اس کا حلقہ سکش لیا اور بولا احمد آباد والے اپریشن کو تو بالا جی اور منو اسوانی سمحال لیں گے یہاں صورت میں ان لوگوں نے بالکل پروگرام کے مطابق مسلمانوں کو ختم کیا ہے اس طرح کا کام یہ لوگ بڑی چلاکی اور ہوشیاری سے کر لیتے ہیں لیکن جو کام میں تمہیں سوپنے والا ہوں وہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو بالا جی اور منو اسوانی نہیں کر سکتے میں سمجھ گئے یہ شخص مجھے کوئی نیا مشن دینے والا ہے میں بالکل خاموش رہا اور بالا جی اور منو اسوانی کو کچھ نہ بتانا میں نے کہا سینہ پتی جی آپ جو حکم کریں گے میں وہ ایسا ہی کروں گا بالا جی اور منو اسوانی نہیں کر سکتے تھاکور صاحب بھی کہتے تھے اور سینہ پتی بھی کہتے تھے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ بالا تھاکرے اپنے آپ کو سینہ پتی کہلوانا زیادہ پسند کرتا ہے جب کوئی سے سینہ پتی کہتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے بالا تھاکرے بیر کے گھونٹ چڑھا رہا تھا گلاس اس کے ہاتھ میں ہی تھا کہنے لگا یہاں صورت کے بنگلے میں تمہارے اور میرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد ممبئی میں تمہارے اور میرے درمیان جو باتیں ہوں گی وہ راض ہی رہیں گی اور کسی کو اس کے بارے میں کونوں کان خابر نہیں ہوگی میں نے کہا مہاراج جی ایسا ہی ہوگا آپ اس معاملے میں بے فکر رہیں درمچند کو راض حضم کرنا جانتا ہے یہ مجھے معلوم ہے اس نے سر ہی لاتے ہوئے بیر کے گلاس کو ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا اس کا سگرٹ بجھ گیا تھا اس نے سگرٹ ریش ٹرے میں پھیک دیا اور چاند جی کے سگرٹ کے اس میں سے نئے سگرٹ نکال کر اٹھانے لگا تو میرے جلدی سے آگے بڑھ کر لائٹر اٹھا کر جلایا اور کہا مہاراج میں آپ کا سیوک یہاں کس لئے بیٹھا ہوں مجھے بھی سیوک کا موقع دیجئے والٹھاکے کے چہرے پر ہلکا ستا بتصم نوودار ہوا کہنے لگا تمہارے یہ باتیں موقع شناتی اور دہانت کو ظاہر کرتی ہیں جس مشن پر میں تمہیں بھیجنے والا ہوں اس مشن کے لئے ان دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہوگی اس نے میرے جلائے ہوئے لائٹر اٹھاک شولے سے اپنے سیگرٹس لگایا اور سوفے پر پیچھے کو ہو کر ٹیک لگاتے ہوئے بولا جب تک بالا جی اور منوی سوانی احمد آباد سے واپس نہیں آ جاتے تم یہاں صورت میں ہی رہو گے میں آج رات کی فلائٹ سے واپس ممبئی جا رہا ہوں میں یہاں ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا اور مجھے تم سے بھی یہ باتیں کرنی تھی دوپیر کو مجھے احمد آباد سے بالا جی کا فون آیا تھا انہیں وہاں آپ کے دس دن لگ جائیں گے ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے کام ختم کر کے آ جائیں تم ان کے ساتھ ہی ممبئی واپس آ جانا جب تم ممبئی پہنچ ہو گئے تو میں خود تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا اور تم میں اس خطرناک اور اہم ترین مشن کی پوری تفصیل بتا دوں گا جس مشن پر میں تمہیں روانہ کرنے والا ہوں تمہیں ایک بار پھر طاقت کرنا چاہوں گا کہ میرے اور تمہارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں اس کی کسی کو کانو کان خابر نہیں ہونے چاہیے میں نے فوراں کہاں سے نا پتی جی آپ یقین کریں آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ میرے دل کے کونے میں جا کر اس کی تہہ میں بیٹھ گیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کا کوئی انسان جھانک کر نہیں دیکھ سکتا والا تھاکرے مسکرا دیا میں نے شاہد پہلی بارے سے اس طرح ذرا کھل کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا مسکراتے ہوئے اس کی نسواری سنگ دل بے رحم آنکھیں مزید سکڑ گئیں کہنے لگا تمہیں باتیں بھی خوب کرنی آتی ہیں بھارت ماتا کو تمہارے جیسے سپوتوں کی ضرورت ہے اب تم جاؤ تمہاری میری ملقات ممبئی میں ہوگی میں نے اٹھ کر بڑے عدب سے بال تھاکرے گھٹنوں کو چھوہا ہاتھ باندھ کر پرنام کیا اور الٹے پاؤں دروازے سے باہر نکل گیا یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ بال تھاکرے نے مجھے پر جس کی اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ اس قسم کی خوشامت سے مزید پختہ ہو جائے گا اور میں شیف سینہ کے تمام کفیہ سازشوں سے باخبر ہو جاؤں گا جو بھارت کے مسلمانوں خاص طور پر پاکستان کے خلاف تیار کی جا رہی ہیں مجھے یقین تھا کہ جس مشن پر بال تھاکرے مجھے بھیجنے والا ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف ہی ہوگا اور اس مشن کو ناکام بنانا میرا فرض تھا رات کی فلائٹ سے بال تھاکرے واپس ممبئی چلا گیا یہ مجھے شیف سینہ کے آفیس سے معلوم ہو گیا آفیس سیکٹری کی نگاہوں میں میرا کا مقام بہت پلند ہو گیا تھا کیونکہ تھاکرے جی نے صورت میں آنے کے بعد مجھے اپنے پاس بلا کر گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا مجھ سے میٹنگ ہی تھی اس نے مجھ سے سرسری طور پر پوچھا کہ تھاکرے جی سے کیا باتیں ہوئیں میں نے اسے یہ کہہ کٹال دیا کہ بس اپنی پارٹی کے بارے میں ہی باتیں ہوتی رہیں اس کے بعد آفیس سیکٹری نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا اسے معلوم تھا کہ بات تھاکرے جب بھی کسی کو خاص طور پر بلاتے ہیں تو اس سے جو بھی باتیں ہوتی ہیں انہیں سکتی سے راز میں رکھا جاتا ہے اس کے اگلے دن میرا حاجی بھائی سے ملنے کا پرگرام تھا میں ٹھیک وقت پر ان کے انڈوں کے دکان پر پہنچ گیا ستار بھائی وہاں وجود نہیں تھا وہ مسئلے تندیشی سے کام لے رہا تھا اس لیے کہ انہیں اسی ملک میں رہنا تھا حاجی بھائی دکان پر کام میں لگا ہوا تھا ایک شاگرد پیشہ لڑکہ بھی اس کے ساتھ وہاں بیٹھا کام کر رہا تھا حاجی بھائی مجھے چوبارے میں لے گیا جب ہم دونوں بیٹھ گئے تو حاجی بھائی نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ بھاسکر کالیا شیوہ اور پارٹی کر یہ چاروں انسی وقت صورت میں نہیں ہیں میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا آبرو ریزی قدر کے قتل کیا تھا ان تینوں کے بارے میں پتا چلایا ہے کہ انہیں شیف سینالاشش سیوک سنگ والوں نے ہی اسی واسطے ادھر ادھر کر دیا ہے کہ شہر کے مسلمانوں کی نظروں میں نہ آ جائیں کیونکہ مسلمانوں کے وکیلوں نے ملکر اس قتلیاں کے خلاف عدالت میں تقاسہ دائر کر دیا ہے کچھ معلوم ہوا ہے کہ تینوں کہاں ہوں گے میں نے بیتابی سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہوئے بظاہر بڑے سکون کے ساتھ پوچھا حاجی صاحب بولے شیوہ بھاس کرو پارٹی کر گئے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ جلندر شہر کے باہر ایک مندر ہے جس کو بورڈ والا مندر کہتے ہیں یہ تینوں کاتریسی مندر میں بیٹھے پجاری کے میمان بن کر ٹھہرے ہوئے ہیں میں نے کیسے پہچان سکوں گا حاجی صاحب بولے میں نے اس کا بھی بندو بس کر لیا ہے میں تمہیں ان تینوں کی تصویر دکھا دیتا ہوں اس کے بعد حاجی صاحب نے اٹھ کر علماری میں سے ایک جسٹر نکالا جسٹر میں خاکی رنگ کا ایک لفافہ نکال کر کھولا اس میں تین پاسپورٹ سائز کی بلیک اینڈ وائٹ فوٹوز تھی تینوں فوٹو میں طرف بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا یہ تینوں انہی کی تصویریں ہیں ان کے نیچے ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں میں فوٹو دیکھنے لگا آپ لوگوں کو ان کے حلیہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا پرحل میں نے شیوہ پاٹی کر اور بھاسکر کی شکلوں کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں نقش کر لیا اور تصویر واپس دینے لگا تو حاجی صاحب بولے مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے تم ان کو اپنے پاس ہی رکھو وقت پر تمہارے کام آئیں گی ہو سکتا ہے ان کی شکلیں تم کو یاد نہ رہیں میں نے تینوں پاسپورٹ سائز کی کوٹو لیفافے میں ڈال کر اپنی جیب میں رکھ لی اور حاجی صاحب سے مسلمانوں کے چوتھے قاتل اور دشفر نے اسلام کی بارے میں پوچھا جس نے مہدی خان کی بیٹی کو بیاب رو کر کے شہید کیا تھا جس کا نام آپ نے کالیا بتایا تھا یہ کہاں ہوگا حاجی صاحب کہنے لگے اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے گھر چلا گیا ہے اس کا گھر تھانگر قصبے میں ہے تھانگر قصبہ گجرات اور مہاراشتر کی سرات پر ہے بس وال سے کام آئیکی کی طرف جو ریل گاڑی جاتی ہے یہ قصبہ اسی لائن پر آتا ہے قصبے قرید دریائے ٹاپی بہتا ہے سیٹھ حریداز اس قصبے کا بہت بڑا جاگیدار ہے وہ بہت بڑے مکان میں رہتا ہے کالیا ایک طرح سے اس کا بارڈی گارڈ ہے وہ قصبے کا بدماش ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں اس کا قصبے میں دریائے کنارے اپنا ڈیرہ ہے جہاں وہ دیسی شراب بنا کر بیشتا ہے جاگردار حریداز کا بارڈی گارڈ اور بدماش ہونے کی وجہ سے پولیس اس پر ہاتھ نہیں ڈالتی رہا خیال ہے تمہارے واسطے اتنی معلومات کافی ہوں گے بلکل کافی ہوں گے میں نے کہا میں نے کہا یہ بھی بتا دیں کہ سورت سے کون سی کاری کامتی بھسوال کی طرف جاتی ہے حاجی بائی بیڑی پیتے ہوئے بولے یہ تو تمہیں سٹیشن پر جا کر ہی معلوم ہوگا میں نے حاجی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا میں چاہوں گا جو باتیں آپ کے اور میرے درمیان اس وقت ہوئی ہیں اس کا سیوائے ستار صحابر ابراہیم بھائی کی کسی شخص کو علم نہ ہو حاجی صاحب نے کہا اس کی تم فکر نہ کرو مجھے خوشی ہے کہ کم از کم ایک مرد تو ایسا نکلا جو ان کافر درندوں سے مسلمانوں کے کون کا حساب چکانے جا رہا ہے خدا تمہیں کامیاب کریں میں نے حاجی صاحب کے گھر سے نکل کر صورت میں شیف سیرہ کے دفتر کی طرف روانگی احتیار کر لی اسی رات کو آیمد آباد سے بالا جی کا دوبارہ فون آ گیا اس نے دفتر کے سیکٹری سے میرے مطالق پوچھا کہ درمچند آفیس میں ہے سیکٹری نے کہا ہاں ہے میں اسے فون دیتا ہوں اس نے ریسیور میں ایترہ بڑھاتے ہوئے کہا بالا جی کے ایمد آباد سے فون ہے میں نے ریسیور لے کر کہا ہیلو بالا جی رام رام میں درمچند بول رہا ہوں بالا جی نے کہا درمچند ہمیں یہاں دیر لگ جائے گی تم واپس میں مریب مت جانا کیونکہ ہو سکتا ہے واپس صورت آ کر تمہیں کوئی ڈیوٹی دینی پڑے میں نے کہا میں صورت میں ہی رہوں گا بالا جی آپ نسچنت رہیے ویسے آپ کتنے دن اور لگیں گے ایمد آباد میں بالا جی نے کہا کچھ نہیں کہہ سکتا یہاں کے خاص خاص ہندو لیڈر سے مل کر سارے منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے ایمد آباد کے کپڑوں کے مسلمان تاجر اور دوسرے امیر مسلمانوں کی لسٹیں بنا رہے ہیں تاکہ سب سے پہلے انہیں نشانہ بنایا جا سکے مجھے یقین تھا کہ ابراہیم بھائی اور ستار بھائی نے شیف سینہ کے ان ناپاک منصوبوں کے بارے میں ایمد آباد کے سرکردہ مسلمانوں اور وہاں کے مسلم لیگی رضاکاروں اور نوجوان مسلمانوں کو اگاہ کر دیا ہوگا اور یہ لوگ اپنے ناپاک آزائم میں کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے بالا جی ان لوگوں کا پورا پورا بند دوبست کر کے ہی آئیے گا تاکہ اس بارے احمد آباد میں ایک بھی مسلمان نہ بچنے پائے بالا جی کی آواز آئی ایسا ہی ہوگا جے شنکر کی میں نے جواب دیا جے شنکر کی اور فون بند ہو گیا میں نے فون بند کرنے کے بعد آنکھیں بند کر لی اور اپنے دل میں کہا یا میرے مولا احمد آباد کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا آفیس ایک ٹریڈ بولا مہاراج آنکھیں کیوں بند کر لی میں جلدی سے آنکھیں کھول کر دو تین باری نے جھپکایا اور کہا کچھ پڑ گیا ہے آنکھوں میں اور یہ فرمال نکال کر یوں ہی آنکھیں ساف کرنے لگا بالا جی اور منوح اسوانی کو احمد آباد میں ایک ہفتہ تو ضرور لگ جانا تھا اس دوران مجھے مہندی خان کے بیٹے کے قاتل اس کی بیٹی کی بحرمتی کرنے والے کالیہ کو ٹھکانے لگانا تھا نہ مجھے معلوم تھا کہ کامٹی بھسو وال وہاں سے قادر دور نہیں ہے اب مسئلہ کوئی پسٹول وغیرہ حاصل کرنے کا تھا میں نے اس کا حل سوچ لیا رات کا کھانا کھانے کے بعد میں آفیس میں آیا آفیس سیکٹری بھی ہندو کجراتی تھا وہ دفتر میں ہی رات کو سوتا تھا میں نے اس کو کہا یار آج فلم کا آخری شو دیکھنے کو جی چاہتا ہے کونسی فلم دیکھوگے میں نے ایک فلم کا نام لیا جو ان دنوں ریلوے سیشن کے ساتھ والے سینمی ہاؤس میں خوب چل رہی تھی مراٹا سیکٹری بولا کوئی ہتیار ضرور ساتھ رکھ لینا جو بات میں کرنا چاہتا تھا وہ اس نے خود ہی کہہ ڈالی میں نے کہا یہ تو تمہیں ٹھیک کہا مگر میرا فسٹول تو ممبئی میں ہے یہاں آفیس میں کوئی اسلا وغیرہ ہوگا آفیس سیکٹری چرپائی پر سے اٹھتے ہوئے بولا ایک فسٹول اور ایک ریوالور علماری میں پڑا ہے ہم نے اپنی اقفادت کے لئے رکھ چھوڑا ہے اگر چیز کی کبھی ضرورت نہیں پڑی اس نے مجھے ایک پرانے ریوالور نکال کر دکھایا وہ خالی تھا اس نے مجھے گولیاں بھی دے دی میں نے ریوالور میں بارہ کی بارہ گولیاں بھر لی اور جیب میں رکھ لی اور کہا یہ ریوالور تو مجھے ہر وقت اپنے پاس رکھنا چاہیے تو میں معلوم ہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے محلے میں بھی جاتے رہتے ہیں وہ بولا تم بے شکی سے اپنے پاس ہی رکھو میں سینما ہال کی طرف چل دیا مگر سب سے پہلے ریلوی سٹیشن گیا وہاں سے معلوم ہوا کہ ایک گاڑی دن کے دس بجے بسوال سے ہوتی ہوئی کامتی کی طرف جاتی ہے مجھے یہی گاڑی پکڑنی تھی سٹیشن سے نکل کر میں ٹکٹ لے کر سینما ہاؤس میں بیٹھ گیا رات بارہ بجے فلم دیکھ کر واپس آیا آفیس سیکٹری سوچ چکا تھا میں بھی اپنے کمرے میں جا کر چرپائی پر لیٹ گیا مجھے دوسرے روز دس بجے گاڑی پکڑنی تھی میں سورت سے تین چار دن بار رہنے کا بہانہ سوچ لیا تھا اگلے روز مناشتے کے گھر سے اکیلہ ہی دوسرے چوک والے ہوتل کی طرف چل دیا وہاں سے واپس آ کر میں نے مراتھا آفیس سیکٹری کو بتایا کہ ہوتل میں مجھے میرا ماموں مل گیا ہے جو یہاں ساتھ ہی کاروبار کرتا ہے میں دو تین دن کے لیے اس کے ساتھ اپنی ممانی اور بچوں سے ملنے جا رہا ہوں ابھی یہاں بالا جی اور منوی سوانی کو بھی نہیں آنا میں تین چار دنوں میں بلکہ اس سے پہلے ہی سورت واپس آ جاؤں گا آفیس سیکٹری کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہنے لگا ٹھیک ہے درم چند جی آپ بے شک چلے جائیں میں نے کہا میں ریولور ساتھ ہی لے جا رہا ہوں کیونکہ کچھ معلوم نہیں کہ میرے جاتے جاتے احمد آباد میں اندو مسلم فسادات شروع نہ ہو جائیں وہ بولا ضرور ساتھ لے جاؤ مگر خیال رکھنا اس کا لیسنس نہیں ہے میں نے کہا مار راشتر سو راشتر میں بھار ٹھاکرے جی کا راج ہے کسی مائے کے لال میں اتنی حمد نہیں کہ شیف سینہ والوں سے اس لے کا لیسنس مانگے آفیس سیکٹری نے ہس کر کہا یہ تو درم چندی تم نے سولہ آنے ٹھیک کہا ہے میری جیم میں سو ڈیٹھ سو روپے موجود تھے کافی رکم تھی مجھے زیادہ پیسوں کی ضرورت بھی نہیں تھی ریوالور کو میرے کپڑوں میں لپیٹ کر اپنے پاجامے کے نیفی مرس لیا تھا سٹیشن پر آ کر میں دس بجے والی گاڑی پکڑی اور کامٹی کی طرف چل پڑا رات کو بھسوال کا سٹیشن آیا مجھے بتایا گیا تھا کہ تھانر ناپکسپہ جس میں کالیا ہندو بزماش اور مسلمانوں کو قاتل رہتا تھا بھسوال سے کامٹی جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے اس لائن پر میں نے پہلے کبھی سفر نہیں کیا تھا تھانر کسپہ کا سٹیشن بھی چھوٹا تھا آت کے وقت میں اس کا لکھا ہوا ہندی میں میں نام نہیں پڑھ سکتا تھا میں نے ایک مسافر سے پوچھا کہ تھانر کسپہ کس وقت آئے گا اس کی زبانی معلوم ہوا یہ کسپہ بھسوال سے چلنے کے ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد آتا ہے اور ٹرین وہاں تھوڑی دیر ہی رکتی ہے میں خموش ہو کر بیٹھا رہا ٹرین بھسوال سے روانہ ہو گئی مجھے نیند آنا شروع ہو گئی سونا میرے لئے خطرناک تھا تھانر کسپہ نکل جاتا تو میرا بڑا وقت سایا ہو جاتا اور وقت میرے لئے بہت قیمتی تھا میں زیادہ سے زیادہ تین دن سورت سے باہر رہنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے بعد بالا جی اور منوی سوانی کسی بھی روز کسی بھی وقت ایمد آباد سے سورت واپس آ سکتے تھے راستے میں کوئی چھوٹا سا شہر آیا کاری وہاں رکی تو میں نے چائے کا مٹی کا گلاس لے لیا چائے گرم تھی میں ساری چائے پی گیا چائے نے میری نیند اڑا دی دنگلاتی علاقہ تھا کہیں کہیں کوئی دریا بھی آ جاتا تھا رات کا اندھیرہ چھائے ہوا تھا دبے کی کھولی کھڑکی سے باہر کچھ نظر نہیں آتا تھا کبھی کبھی کوئی درخت شان کی آواز کے ساتھ نکل جاتا ٹرین پوری رفتہ سے چلی جا رہی تھی میں نے وقت کا حساب رکھا ہوا تھا میں ٹرین ایک دریا کے پل پر سے گزری اس کے بعد اس کی دفتار ہلکی ہونے لگی پھر ایک سٹیشن پر رک گئی یہ تھانر کا سٹیشن تھا میں ٹرین سے اتر پڑا صرف ایک ہی پلیٹ فارم تھا کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی کچھ اور مسافر بھی اترے میں ٹکٹ دکھا کر سٹیشن کی دیوڑی کے باہر آ کر ایک طرف کو ہو کر کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے کیا کرنا چاہیے میرا ٹارگٹ اس قصبے کا کلال خانہ یعنی شراب کا ڈیرہ تھا جو کالیا چلاتا تھا اس کی تصویر میں اپنے ساتھ جے میں رکھ کر لے آیا تھا ویڈلی کی روشنی میں میں نے کالیا کی فوٹو ایک بار پھر وہ اور سے دیکھ لی تاکہ شکل پہچاننے میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اس وقت رات کے ساڑھے تین بج رہے تھے ابھی رات کا اندھیرہ کافی چھایا ہوا تھا سٹیشن سے کوئی دور قصبے کی دھنزلی دھنزلی روشن نظر آ رہی تھی میں سٹیشن کے دیوڑی میں آ کر ایک بینچ پر بیٹھ کر سگرڈ پینے لگا سگرڈ میں ایسے ہی موقعوں پر اثر پیا کرتا تھا تو مال میں لپٹا ہوا ریوالور بھی جو بھرہا ہوا تھا ریپیٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا اور مجھے اپنے مشن کا احساس لنا رہا تھا ٹرین آگے کامٹے کی طرف روانہ ہو گئی پلیٹ فارم خالی ہو گیا دیوڑی میں بھی سیوائے میرے اور کوئی نہیں تھا ٹکٹ چیکر بھی کہیں غائب ہو گیا تھا سٹیشن پر خاموشی چھا گئی تھی خصبے کی جانے سے کسی کتے کے بھونکنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی میں بینچ پر اکیلا بیٹھا تھا میں نے سوچا کہ صبح ہونے تک مجھے تھوڑی سی نین کر لینا چاہیے چنانچہ میں بینچ پر اسی طرح لیٹ کیا پجامے میں فنسائے ہوئے ریوالور پر میرے دونوں ہاتھ تھے ٹرین کے سفر میں بلکل نہیں سویا تھا بڑی جلدی نیند آگئی آکھ اس وقت کھلی جب دیوڑی میں مصافر سمان اٹھائے پلیٹ فارم کی طرف جا رہے تھے جن نکل آیا تھا میں جلدی سے اٹھ بیٹھا سب سے پہلے پیٹ پر ایک جانب ہاتھ رکھا ریوالور موجود تھا سٹیشن کے سامنے تین چار کوکانوں میں دکانیں کھل گئی تھی موسم بڑا خوشکوار تھا آسمان کو بادلوں نے ٹھاپ رکھا تھا تھنڈی خوشکوار ہوا چل رہی تھی میں چائے کی دکان پر آ گیا یہاں میں نے ناشتہ کیا چائے پی اور باہر آ کر کسپے کی طرف جانے والے کی اککے میں بیٹھ گیا یہ کا کھیتوں میں سے گدر رہا تھا ہرے بڑے کھیت ہوا میں لہرا رہے تھے سامنے کچھ فاسلے پر ایک ٹیلے کے دامن میں کسپے کے ٹھلوانچاتوں والے مکان نظر آ رہے تھے مجھے کالیہ کے کلال میں جانا تھا اس بارے میں ایک کھا والا مجھے بلکل صحیح معلومات دے سکتا تھا میں نے باتوں ہی باتوں میں اس سے کسپے کے بارے میں کہا کہ یہاں تو سنا ہے پولیس کا بڑا انتظام ہے چوری چکاری وغیرہ بلکل نہیں ہوتی یکے والا بولا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں جی تھانر میں کیا نہیں ہوتا میں نے کہا یہ لوگ ضرور کہتے ہیں کہ اس گاؤں میں غیر کنن شراب وغیرہ بلکل نہیں تیار ہوتی یکے والا ہنس پڑا اس نے بتایا کہ تھانر میں کالیہ کا شراب جو ایک اڈا ہے وہاں دیسی شراب بھی بکتی ہے جو ابھی ہوتا ہے اسے جاگردار کاشر باد حاصل ہے پولیس نے اسے کھلی چھوٹی دے رکھی ہے اس کی زبانی مجھے بڑا چل گیا کالیہ کا شراب کھانا ٹاپی دریا کے گنارے پر بڑھ کے درختوں کے درمیان بنا ہوا ہے تھانر کسوے کے یکے کے اڈوں پر میں یکے سے اتر گیا اور دریا کی طرف چلنے لگا یہاں دریا دو پہاڑی ٹیلوں کے درمیان میں سے کدر کر آتا تھا اس کا زیادہ پارٹ کشادہ نہیں تھا املی ناریل تار کے بہت درخت تھے ایک جانے مجھے بڑھ کے درختوں کا جھن نظر آیا میں اس طرف چل پڑا یہاں جھون پڑا تھا جس کے باہر کچھ مزدوروں کے کھانٹ ٹائپ کے لوگ دمین پر آمنے سامنے بیٹھے دیسی شراب پی رہے تھے یہ دیسی شراب تاری تھی یہ لوگ مٹی کے آپ خوروں میں سفید رنگ کی تاری پی رہے تھے اور ساتھ ساتھ پتوں پر رکھے ہوئے نمکین چنین بھی کھاتے جا رہے تھے یہ بڑی تیز تیز باتیں کر رہے تھے چھوپڑی کے اندر دروادے کے پاس لکڑی کی تخت پر ایک آدمی بیٹھا تھا اس کے پاس ٹین کے ڈرم میں تاری بھری ہوئی تھی ڈرم کو ٹوٹی لگی ہوئی تھی وہ اس میں سے آپ خوروں میں تاری ڈال کر لیتے تھے میں نے بھی ایک روپے دیکھا تاری کا گلاس لے لیا اور وہیں ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گیا میری آنکھیں اپنے ٹارکٹ کالیا بدماش کو تلاش کر رہی تھیں مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا میرے قریب ہی ایک امدور سا بڑا آدمی تاری کا آپ خوروں سامنے رکھے بیٹھا آہستہ آہستہ ساری لارہا تھا وہ نشے میں تھا میں نے اس سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی وہ آج میں بھی مجھ سے بے رفت سی باتیں کرنے لگا میں نے اس سے پوچھا آج سیٹ کالیا نظر نہیں آرہا کیا وہ کامٹی گیا ہوا ہے گڑا بولا آ جائے گا ابھی آ جائے گا نہیں تو رات کو تو ضرور آ جائے گا رات کو مال سمیٹنا ہوتا ہے اس پر لکشوی دیوی بڑی مہربان ہے ایک روپے گلاس کا لیتا ہے کا مٹی کا گلاس ہاتھ میں پکڑا اور ذرا دور ہو کر زمین پر بیٹھ گیا دو تین میٹری اس طرح بیٹھنے کے بعد میں سب کی نظریں بچا کر گلاس میں سے تاڑی زمین پر انڈیل دی گلاس وہی رہنے دیا اور اٹھ کر وہاں سے قصبے کی طرف چل پڑا قصبے میں ایک پڑا مندر تھا یہ شیوانتی دیوی کا مندر تھا سارا دن میں نے اسی مندر میں گزار دیا تو پہر کو قصبے میں ایک ویشنو ڈھاوے میں جا کر کھانا کھائے اور واپت مندر میں آ کر ایک برخت کے نیچے لیٹ گیا ریوالور کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگا کر دیکھ لیتا تھا مجھے یقین تھا کہ کالیہ رات کو شراب کھانے میں ضرور آئے گا کیونکہ اس وقت اسے سارے دن کی کمائی کا حساب دینا ہوتا تھا لیکن میں شام ہوتے ہی شراب کھانے کی طرف چل پڑا میں کالیہ کو اندھیرہ ہونے سے پہلے بھی ایک نظر دیکھ لینا چاہتا تھا منصوبہ میں نے ذہن میں سوچ لیا تھا منصوبہ کوئی اتنا پرت سرار رو پیچی جا نہیں تھا مجھے کالیہ کو شراب کھانے سے کوئی دور بڑیوں کی طرف لے جانا تھا اس کے بعد اس کا کام تمام کر دینا تھا اور پھر وہاں سے فرار ہو جانا تھا سورج گروب ہو چکا تھا شام کا ہلکہ ہلکہ اندھیرہ پہل رہا تھا جب میں کالیہ کی شراب کھانے میں آیا تو میں ایک طرف ہو کر دوسرے شرابیوں کے پاس پیٹ گیا ٹکٹ پیتے ہوئے سر کو کبھی کبھی یوں ہیلانے لگتا جیسے میں نشے میں ہوں ابھی تک مجھے شراب کھانے والے جھومپڑے کے اندر اور باہر کالیہ برماش کی شکل نظر نہیں آئی تھی رات ہو گئی تھی جھومپڑے کے اندر اور باہر مٹی کے تیل کی دو لالٹینے روشن کر دی گئی کافی انتظار کرنے کے بعد میں دیکھا کہ کسپے کی طرف سے کھانے والی کچھی سڑک پر ایک موٹر سیکل سوار چلا آ رہا ہے موٹر سیکل کی بتی روشن تھی موٹر سیکل شراب کھانے کے ایک طرف آ کر رکھی بتی بجی اور ایک درمیان جسم کا آدمی جس نے خدر کا کرتہ پجا میں پینا ہوا تھا ہاتھ میں چمڑے کا پروانا تھیلہ اٹھائے موٹر سیکل سے اتر کر شراب کھانے کی جھومپڑی کی طرف آیا اسے آتا دیکھ کر جھومپڑی سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ لے لیا یہ آدمی لال ٹین کی روشنی میں آیا تو میں اسے پوراں پہچان لیا یہی کالیا تھا بلکل وہی شکل تھی جس شکل کی فوٹو میرے پاس موجود تھی وہ جھومپڑی میں داخل ہو گیا تک کے پاس کھڑے ہو کر اس نے شراب کے درم کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا جو آدمی گندی پر بیٹھا تھا اسے دو تین باتیں کیا اور جھومپڑی کے باہر لوہر کی کورسی پر آ کر بیٹھ گیا اور جے فرسیگرٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سیگرٹ سلگا لیا مسلمانوں کے اس قاتل کو میں نے پہچان لیا تھا اب مجھے اپنے منصوری ویو پر عمل کرتے ہوئے اسے دریہا کی طرف لے جانا تھا میں نے کافی گھوڑ کیا اسے دریہا کی طرف اکیلے لے جانا مجھے مشکل نظر آنے لگا کیونکہ دو آدمی اس کے دائیں باہر دمین پر چوکس ہو کر بیٹھے تھے ایک کالیا کے باڈی گارڈز لگتے تھے میں یہاں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ ان باڈی گارڈز اور کالیا سے نبتنا ملے لے کوئی مشکل نہیں تھا میں چاہتا تو ایک دھماکے سے پورا کا پورا اس کا بارخانہ ہی اڑا دالتا لیکن اس دفعہ مجھے مشن پر بھیجتے ہوئے خاص طور پر تاقید کی گئی تھی کہ ایک دفعہ تمہارا دادتر کام کمانڈو کے بجائے ایک جسوس کا ہوگا اور جسوس جس خاموشی اور صفائی سے کام کرتا ہے تمہیں اسی ہاتھ کی صفائی سے کام کرنا ہوگا اسی خیال کو مندر نظر رکھتے ہوئے میں اپنی ٹریننگ پر عمل کر رہا تھا میں درخت کے پیچھے گھات پر ایک خالی آپ کورا سامنے رکھے بیٹھا رہا اور شرابی ہونے کعدہ کاری کرتا رہا تاکہ اگر کوئی دور سے دیکھے تو یہی سمجھے کہ شرابی گھاک ہے میرا دماغ ایک اور منصور پر سوچ بیچار کر رہا تھا کالیا موٹسیکل پر سوار ہو کر کسپے سے آیا تھا